جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انعابد و ایک انسائیم ہماری پہلی ملاقات تھی عزیز عظیر صاحب کے ساتھ اور ظاہری بات ہے چونکہ ہمارا اب حکمتیں تشکیل ہو چکی ہیں تو اب ہماری مقصد ہے کہ عوام کے مسائل ہمارے صوبہ کے مسائل ہمارے صوبہ کے خاص روپے امروان کے مسائل تو اس حوالے سے باچی تویس کے اوپر اور انہوں نے خود بھی بتائیں گے ابن حکام صاحب بھی ہیں احسان اقبال صاحبی ساتھ آئے وہ ہی بتائیں گے اس حوالے سے لیکن بڑا پوزیٹیو رہا انہوں نے فل سپورٹ کیا کہ یہ دھیانی کرائی اور جو ہمارے واجبات ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو واجب الادا ہماری پیسہ ہے ہمارے صوبے کا وہ ہمارے صوبے کا حق ہے انشاءاللہ وہ ادا کریں گے اور ہم نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات وہ نہیں ہیں تو ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جو پاسیبل نہ ہو یہاں پہ ہم بھی اترا ہی وقت اور فوقتان اقساط کی صورت پہ لیں گے جو کہ پاسیبل ہو تاکہ ہم نے مل کے چل کے چونکہ عوام کے ایک بینڈٹ ہے ہمارے پاس اور اس میں عوام ہم سے توقعات رکھتی ہے اور اب ساری عوام جو ہے ہماری زیمہ دار ہماری زیمہ داری ہے اب تو اس کے لیے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں ہمارے صوبے کے مسائل کرنا ہے پاکستان کے مسائل میں بھی جو بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہمارے صوبے کے جو مسائل ہیں اگر بروئیکار لائے جا سکتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے پہلے بھی ہمارا صوبہ آئیلینڈ گیس میں ہمارا صوبہ جو ہے بجلی کی بعد میں آرڈ ہی اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہوا ہے اس نے پورے پاکستان کے آگے بھی ڈالے گا انشاءاللہ تو اس حوالے سے یہی ہے کہ اچھی بانچیس ہوئی جو وعدہ کیا گیا وہ انہیں انشور کیا کہ جو بات ہم کریں گے سچ پہ کریں گے اسے کو دکھا نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے انہیں افران کو بھی کہا کہ آپ وہی ٹائم لائن دیں وہی چیز بتائیں جو پاسیبل ہے جو سچ ہے جو ہو سکتی ہے تو بس میرا اتنا ہی تھا باقی اس حوالے سے آپ بات کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ جناب علی امین گھنڈا پور صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات کا خیر مکم کرتا ہوں آج وزیر اعظم نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا جن کا اظہار ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے کیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان جناب شباز شریف صاحب نے یقین دلایا ہے کہ خیبر پختون خواہ کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی اور اس کے لیے انہوں نے آئی ایم ایف مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد انیس تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختون خواہ کے متلکہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہے وہ تیہ کریں اور خیبر پختون خواہ کو جو وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے اسی طرح وزیر اعلیٰ نے افتاری اور سہری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا جس کے لیے وزیر اعظم نے متلکہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ سہری اور افتاری کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے اور اس دوران لوڈ شیڈنگ کا اگر کوئی واقعہ ہے تو اسے ختم کر کے یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو بجلی اور گیس کی خرامی دستیاب ہو اسی طرح وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخواہ اور وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبہ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے وزیر اعلا صاحب نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے وزیر اعظم نے اس بارے میں بھی کہا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے اور وہ قومی اسیمبلی کی اپنی تقریر میں یہ بات کر چکے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجی پاکستان ہم سب کا ہے ہم سب اپنی سیاست کریں گے بھی اور کر بھی سکتے ہیں لیکن اس ملک کے لیے ہم سب نے اس فیڈریشن نے ایک جسم ایک جان بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے جن کا پاکستان کو سامنا ہے اور اس کے لیے وفاقی حکومت امن کے لیے اور خیبر پختونخواہ کی ترقی کے لیے اپنا ہر وہ کردار ادا کرے گی جو کہ وہ کسی اور پاکستان کے صوبے کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے امن کے لیے اور استقام کے لیے انشاءاللہ تعالی اس میں ہم تمام فیڈریشن کی اقائیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر چلیں گے امید رکھتا ہے ابھی جو ہمارا ہم نے کام کیا ہے اپنے جیس سیٹری صاحب ہمارے کھڑے ہیں ان کے ساتھ تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ جو چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں اس حوالے سے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو انٹیرم گورنمنٹ کا یہ جو آخری ٹائم گزرا ہے پہلی انٹیرم گورنمنٹ ہماری بنی تھی ہمارے صوبے کی وہ سیاسی بریادوں پہ تھی بعد میں وہ جب پنا چلا تو وہ چینج ہوئی تو جو ہماری دوسری انٹیرم سچ بولنا چاہیے جو میں نے دیکھا جو ہماری دوسری انٹیرم گورنمنٹ اس کے بعد جو بنی تو اس میں اسیٹری صاحب نے اور انہوں نے جو ملکے وزراء نے کام کیا ہے تو میں سراتا ہوں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بڑا ایسا اگزامات ایسے کی ہیں جو ہمارے لیے بڑے محصر ثابت ہوئے ہیں جو ہم نے ٹیک آور کیا تو انشاءاللہ یہ ایک ڈیو پاسیل ہے انشاءاللہ وہ فل سپورٹ کرنے کا کا ہے انشاءاللہ ملکے بڑے اس وقت معاشی صورتی اللہ اس میں سیاسی جو مانگی اور جو مساقے مساق کی آپ کو دعوت دی آج کی ملاقات کو یہ سمجھا جائے کہ اس کی طرف پیشرفت ہو چکی اور اس تمام جماعتیں سیاست کو بالا تاک رکھ کر ریاست کے لیے کام کرنے کے لیے دی آ رہے ہیں اور خاص طور پر بانی پی جائی کے حوالے سے کوئی بات چک ہوئی کی مطالبہ آپ نے رکھا جو ملاقات پر پابندی والا ایشو ہے کوئی آپ نے بانی پی جائی کے حوالے سے رکھی جی بالکل میں پہلے یہ بات کرلوں حکومتی بات کرلوں پھر میں اس پر بھی آتا ہوں اسی بات پر اس پر یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے پہلے بھی ہمارا صوبہ جو ہے پاکستان کے لئے کئی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو بروہکار ہمارے وسائل سے لا کر وہ اسعمال ہو رہی پورے پاکستان ہمیں خوشی ہے بات کی آگے بھی ہم نے آفر کیا ہے آگے بھی ہمارے جو وسائل ہیں ان کو بروہکار لیا جائے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اسے فسیلیٹی دی جائے اسی ہمارا بھی فائدہ ہے ٹھیک ہے واجبات ہے نہیں مل پاتے معاشری حالات ٹھیک نہیں ہے کل بہتر ہو جائیں گے ساتھ ساتھ ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ جتنا ہی پاسیبل ہے ہم اتنا ہی مانگیں گے ہم یہ نہیں کہ کوئی زبردستی والا کام ہے کہ ہم وہ چیف بیمان کریں جو وہ پاسیبل ہی نہ ہو تو انشاءاللہ انہوں نے کہا جو بھی ہمارا ہے اس میں آپ کو ساتھ کریں گے دوسری جو بارت ہے آپ کی خان صاحب کے حوالے سے بلکل اس میں چونکہ ہمارا بھی سینٹ ایکشن بھی آ رہا ہے میں نے ان کو بولا ہے کہ جو بھی مسائل ہیں سیکیوریٹی کی مسائل ہیں آپ وہ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ پاسیبل کریں کیونکہ ہم نے سینٹ کی سیٹس کی اوپر جو ہے وہ مشاورت کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں پولیٹیکل جو ہے انگیجمنٹ ہے خان صاحب کی وہ بہت ضروری ہے پولیٹیکل ایمنٹ کو ساتھ ہوگی تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل مسائل حل ہوں گے تو اس میں حضر آدم صاحب نے مجھے صاف کہا کہ انشاءاللہ میری ملاقات بھی جل وہ پاسیبل کریں گے کہ میں مل لوں اور سینٹ کے حوالے سے مشاورت کر لوں اور جو پولیٹیکل ہمارے لوگ ہیں ان کی انگیجمنٹ بھی امراق خان کا ساتھ ضروری ہے تاکہ جو پولیٹیکل مسائل ہے اس ملک کے جب انگیجمنٹ ہوگی بات چیز ہوگی ملاقات ہوگی تاب ہی حال ہوں گے حلیمین صاحب کی شروع میں تناہوں نظر آیا تھا آپ کو لگا کہ اب وہ کام ہوتا نظر آ رہا ہے اور دوسرا سیکیورٹی صورتحال کا ہے کعبر فکرنفہ میں آئندہ چیلنجز ملکی ملتے ہیں وہ پاک کے ساتھ آپ اس حوالے سے بھی رافتہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ظاہری بات ہے بہت جال انشاءاللہ ریشن سیکیورٹی کاؤسل کی ایک بٹی بلائی جا رہی ہے اسی حوالے سے تاکہ کیونکہ دیکھیں ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ صرف ہمارے نہیں ہیں پورے پاکستان کی ہیں ہم فرائٹ لائن ہیں ایمیس کو جو لیٹر لکھا دیا تھا کیا مزری آدم نے اس پر اپنے کچھ تاپوزہات کا اظہار کیا کوئی بات ہوئی ہے جو آئی ایمیس کو جو لیٹر پیٹی آئی کی تصوری شکر کیا تھا اس لیٹر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے ہم نے اپیلے بھی کی ہوئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دیا جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ پیسہ رانے پاکستان کو اللہ معاف کرے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرط تھی کہ فری ایٹ فیلیشن اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کوئنٹ تھا اس پر تو وہ ویسے ہی قائم ہے اور اس پر انشاءاللہ ان کو بھی اتراز نہیں ہے تو وزیر آدم کے سامنے دھاملی کا معاملہ رکھا ہے آپ نے مینڈٹ کی واپسی کے حوالے سے بلکل لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز ہے ٹریبیونر بن گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے ادارے موجود ہیں اور ادارے اس پر اپنا کام کریں اور ایک ایسی چیز سامنے آتی ہے کوئی ایسا حلقہ کھلتا ہے تو وہ اس کو سپورٹ کر دیکھ رہے ہیں شکرم ہوتا ہے کہ جب سی ایم زیراعظم سوپے میں جاتا ہے تو سی ایم اس کا استقبال کرتا ہے جب سے آپ سی ایم ہیں زیراعظم دودھا پشاور کیا آپ نے کوئی پروٹو کوئی چاہتے ہیں میں اس وقت پشاور نے تھا نہیں میں نے اس وقت بھی بیان دے چکا ہوں اس بارے میں میں پشاور میں نہیں تھا اور ہمارا تو کلچر بھی ایسا ہے کہ بہمان ہے تو ہم اس کو رسیب کرتے ہیں میں وہاں پر تھا نہیں اور آج جو ہو گئے ہیں تو میں یہاں تھا وہ دعا کے لئے چاہتے ہیں پشاور نہیں گئے ایسر اقبال صاحب کے ذریعے ایسر اقبال صاحب نے بات کی مجھے اس کے بعد بات نہیں کرنی چاہیے مگر چونکہ میرا بھی اس صبح سے تعلق ہے میرا گرنڈاپور صاحب کا اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے پورے صبح کے عوام کے لئے کے پی کے عوام کے لئے یہ خوشی کا دن ہے کہ آج گرنڈاپور صاحب فیڈر گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ دونوں مل کر یہ آج کیا کہ ہم وہی صبح بھی پاکستان کا عیصہ ہے اور ان کے مسائل بھی ہمارے اور مل جل کر اس کے لئے کام کریں گے تو میں اپنے طرف سے بھی جہاں وہی ہماری اپوزیشن ہے وہی بھی یہ بات کی اس کے سامنے کہ انشاءالتالہ ہم بریج کا رول پلے کریں گے اور صبح ہم سب کا ہے اور اس کے جتنے بھی رائٹ سے جو مسائل ہیں اس کے لئے مل جل کر انشاءالتالہ کام کریں گے بہت خوشی کی بات ہے پورے صبح کے عوام کے لئے اور پاکستان کے عوام کے لئے اور کوئی اپشن سائل ہار کریں تو میں اس کا بھی تے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت مرمانی تینکیو